فرینڈز ایک بار اوپی ڈی میں میرے پاس ایک میریڈ کپل آئے شادی کو قریباً قریباً دس سے بارہ سال ہو چکے تھے سمسیا کیا تھی سمسیا جاتی کہ ان کے بچہ نہیں ہو رہا تھا انفرٹیلیٹی کی شکائیت تھی جو فیمیلز تھی ان کے آل مونس سارے ٹیش کرائے جا چکے تھے کافی آئی وی اپ سینٹرز پہ وہ جا چکے تھے کوئنسیڈنٹلی ان کی میل کا ایویلیشن پاپر نہیں ہو پایا تھا ابھی تک پر کسی نے ان کو بولا کہ آپ میں بھی دکت ہو سکتی ہے کیونکہ ہندوستان ہے تو ہندوستان میں یہ کومن پایا جاتا ہے کہ خاص طور سے بلیجز میں گرامین بیکراؤنس میں کیل پورشوں میں تو کئی پرابلم ہوگی ہی نہیں جو پرابلم ہوگی وہ مہیناؤں میں ہوگی ہم نے ان کو کیسے ایویلیوٹ کیا کیسے ان کا آگے مدد کرنے کی کوشش کی اس کا کیا پرینام آیا تو اس کے بارے میں میں آپ سے آج اس ویڈیو میں بتانا چاہوں گا اس میں کیا ہوا اور کیا کیا سمبھاؤنا ہی ہو سکتی ہے آپ کو کچھ چیزیں کچھ فیکشان کے شاپ لگے گا رشواز کریے شاپ لگے گا تو میں آپ کو اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بتاؤں گا دوستو اس چینل کو آپ کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور انفرمیشن ساپ کو مل پائے آپ کے دماغ میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی پرشن آ رہا ہو آپ مجھ سے بے جچک ہو کے پور سکتے ہیں جواب دینے میں ٹائم جرور لگا سکتا ہوں لیکن جواب جرور 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 دوں گا دوستو تمشکار میں ہوں ڈاکٹر دیپا گھر وال میں جاپور سے ہوں میں ایک ویسکولر ان انٹرونشن ریڈی روزشٹ ہوں دوستو میں آتا ہوں مکھے مددے پر کہ وہ جو پیشنٹس آئے اس کے بارے میں کہ اس کو ہم نے کیسے ویڈیویٹ کیا سب سے پہلے ہم نے ان کا ایک الٹرساون کیا الٹرساون کا کہا کا کیا اسکروٹم کا کیا کیونکہ میل جو جننانگ ہوتے ہیں اس کا ہم نے الٹرساون کر کے دیکھا ہم نے الٹرساون کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے لیفٹ سائیڈ میں گریڈ پور ویڈی کو سیل ہے لیکن پیشنٹ کو پریکٹیکلی کسی طرح کے کوئی سمٹمز نہیں تھے نہ ان کو کوئی اپنے انڈکوش میں سوجن محسوس ہو رہی تھی نہ کوئی پین ہو رہا تھا ویسا کچھ نہیں تھا لیکن ان کو اور انسیڈنٹلی میں نے دیکھا ان کے لیفٹ سائیڈ میں گریڈ پور ویڈی کو سیل ہے ویڈی کو سیل اب کیا ہوتا ہے دوستو ہلکا سا بریف کر دیتا ہوں دوستو ویڈی کو سیل میں کیا ہوتا ہے کہ جو اپنی تیشٹیز کی جو انڈکوش کی وینز ہوتی ہے جو کی بلڈ اوپر لے کے جاتی ہے ان کے والو ڈیمیج ہو جاتے ہیں جس کی ویسے بلڈ نیچے رکنا چالو ہو جاتا ہے اور وہ تیشٹیز کی یعنی کہ انڈکوش کی وینز پھول جاتی ہے اور اس کے پھولنے کی وجہ سے دیرے دیرے وہ دوستو بلڈوا اکھٹا ہوتا جاتا ہے اور اس سے فری ریڈیکل نکلتے ہیں جو کی تیشٹیز کی ہیلپ کو بکار دیتے ہیں اور تیشٹیز کی کوشکاؤں کو ڈیمیج کرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے شکرانو بننا اسپرم بننا بند ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انفرٹریٹی ڈاؤل اپ ہوتی ہے یہ بہت ہی میں نے ایک چیز بتائی آپ سمجھئے کہ وینز کے کئی گچھا بن جاتا ہے جس کو کی ہم ویریکل سیل بولتے ہیں اس کی کچھ سٹیجز ہوتی ہے سٹیج 1,2,3,4 لیکن اس پیشنٹ کو سٹیج 4 ڈیزیز تھی اس سے پہلے ہم نے ان کا ایک سپرم کاؤنٹ کرائے سیمن انالیسز کیا سیمن انالیسز میں ہم نے دیکھا کہ ان کے سپرم کاؤنٹس آلموست جیرو ہے جیرو مطلب جیرو آسپرمیاں ہے تو دوستو ویریکل سیل کے ٹریٹمنٹ کے کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں یہ پہلے میں آپ کو بریف کرتا ہوں ویریکل سیل میں دوستو یہ مانکے چلیے جیسے میں گریڈ وائز بولتا ہوں گریڈ 1 اور 2 میں بولتا ہوں اس کو ارلی ویریکل سیل گریڈ 3 اور 4 پوری سے ایڈوانس ویریکل سیل تو جو گریڈ 1 اور 2 تو فیلحال تو میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ اس فروٹل سپورٹ پہنیے یا بیشے پندر ویر پہنیے اور اپنا کچھ یوگا اور کچھ ایکسسائج آپ کنٹینیوز کریے اور ویریکل سیل میں جو ایکسسائج کرنی ہے وہ کون کون سی کرنی ہے دوستو اس کے بارے میں ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹیڈ ویوریو ہم بنا چکے ہیں جس پہ آپ اس لنک پہ جا کے اس ویڈیو کو آپ کو پوری طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس میں سکتے ہیں گریڈ 3 اور 4 ویریکوشی والویلیر لاؤس یعنی کی ویڈیو جو والو ڈیمیج ہوئے اس کا لاؤس آلموشٹ ایریویرسیبل لاؤس ہوتا ہے دیفینیٹی میکنیکل لاؤس کو ہمیں ریویرس نہیں کر سکتے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز پروگریس ہوئی تو آپ کو دیرے دکھت ہوگی تو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا انڈکوش نیچے لٹک جائے ہو سکتا ہے وہ انڈکوش نیچے سیگنگ ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کا ایک انڈکوش شوٹا ہو جائے سکوڑ کے یا اور بہت سترے کے سیمٹمز آپ کو آ سکتے ہیں تو کبھی کبھی پین ہو سکتا ہے ایکسٹرا ایکسٹرا تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے اس میں اس کے ٹیٹمنٹ کے دو تین اوپشن ہوتا ہے خیلہ سرگیکل اوپشن دوسرا آتا ہے مینیملی انڈیجن نون سرگیکل اوپشن تو سرگیکل اوپشن میں پہلے ویری سیکل اکٹومی کیا جاتا ہے یعنی کی ویری کو سیل کو ایک انسیجن لگا کے باندیا جاتا ہے لیکن آج کل یورولوجیش ٹیکنک کافی ایڈوانس ہو گئی ہے اور ایک مایکروسکوپک سیجن کے تھروں اس کی سرجری کی جاتی ہے اس میں بھی بین کو باندھا جاتا ہے اور باندھ کے اس کو ڈیل گیتا ہے آلدھو میں اس ٹکنک کو کسی بھی حالت میں کوئی بری نہیں بول رہا ہوں یہ بھی ایک انونسیل ٹیکنک اس کو بھی کر سکتے ہیں بٹ اس میں وہ ہی ہوتا ہے جو ایک کسی بھی آپریشن کے بیسک سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں وہ اس کے ہے تو دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیسک سائیڈ ایمبولائزیشن ایمبولائزیشن میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی میں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں ایک لائیو کس پہ دیکھتی میں اس کے بارے میں دکھا چکا ہوں اس پہ پہ بھی آپ اس لینک پہ جاکے اس لائیو کس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بیسک سائیڈ ایمبولائزیشن کیس طریقے سے کیا جاتا ہے اوالدھو فید میں میں بہت شورٹ میں بریف کرتا ہوں کہ ہم یا تو گلے کی نسے یا جانگ کی نسے ہم جاتے ہیں اور لیفٹ کڈینی کی نسے ہوتے ہوئے ہم جانگ کی نسے ہوتے ہیں اور اس کو ہم گلو کی سائتہ سے اور کبھی کبھی کوئل کی مدد سے اس کو بند کرتے ہوئے آ جاتے ہیں اور ہم گلے دن سے اپنے کام پر چلے جاؤ کسی طرح کا کوئی ریکوری ٹائم نہیں ہے ڈیجلس بہت اچھے ہیں کسی طرح کی کوئی کامپلیکیشن ریٹ نہیں ہے دوستو یہی سین فاؤنسلنگ ہم نے اس کپلگی کی اور کوئنسیڈنٹلی چلو اس کپل کو میں نے دونوں آپشن دیئے اس پیشنٹ نے امبولیشن آپشن چوچ کیا بہت ہی سٹراؤنگلی بولا تھا کہ کوئی میں کمیٹمنٹ نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے اسپرم بڑھ جائیں گے اور واپس سے آپ فرٹیلیٹی ملک ٹھیک ہو جائے گی لیکن ٹھیک ہے بہت اچھا ایویڈنس ہے کہ اس کے چانسس ہے تو میں اس میں ہی بولتا ہوں کہ اگر آپ بلکل جیرو اسپرم پر آگئے ہو تو سمتنگ بیٹر دین ناثنگ ٹرائے تو کرنا ہی ہے ہم نے اس کا امبولیشن کیا اور بشواس کریے قریباً قریباً سال بھر کے بعد یارہ مینے سے شاید تیرہ مینے کے بیچ کے بعد ہوگی اس کی واپ نے کنسیو کیا اور مرلہ آج میں یہ نہیں بولوں گا کیونکہ بچہ ہو چکا ہے آج وہ پرگننٹ ہے سبراہ بچہ ہی سنتگی پیشنٹ ہی نظر کے بعد شرکت ہے ہم نے علی پر ایک لیچے شکل رہا ہی سوم سیکشل کروں گا کیونکہ یہ سوچیل پیرز ہوتا ہے اس کی پر میں آپ کو شاپ شاہد کا نہیں کرتا ہوں لیکن انہوں نے کنسیو کیا ہے دوستو میں آپ کو یہی بول ہوا کہ جیسے وہ ایک ہمی کپل رہا میں یہ نہیں بول ہوا کہ ہمیشہ الاسپرینس سمجھ رہتے ہیں یا کبھی کبھی ہوسکتا ہے کنسیو نہیں بھی ہو لیکن پھر بھی میں بولوں گا کہ آپ کو اپنی بیماری کو سمجھے میں ہمیشہ ایک ہی چیز کو سمجھے 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 اپنے دوستوں کو بھی آدھا کریے سمجھے جن کے ساتھ ایسی کچھ پرابلم ہے میں آپ سے یہی رکھرش کرو گا کہ اس موہم میں میرے باقیدار بنیے اب اس چیزوں کو اسپرینڈ کریے کیونکہ نولیج کو بڑھنا ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میں پرسنل یہ مانتا ہوں خود کے گھر کے لیے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا تو کیا کیا اگر آپ لائف میں ہر کوئی ایک دوسرے سکشم بکتی کوئی بھی سکشم بکتی ایک دوسرے کے بچے کو پڑھا سکے تو اس کی چلائے لائف شاید دھنی ہے تو میں آپ کو یہی بولوں گا کہ الٹ رہیے سترک رہیے سوچ ان سوست بھارت بنائیے جائہن دھنیواد